وَلَوْلَا أَنْ قَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجِلَاءِ اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلاوطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا میں عذاب دیتا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابُ الْنَّارِ اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے پس اللہ تعالیٰ پکڑ کا بڑا سخت ہے مَا قَطَاتُم مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا اور خجوروں کے جو تنے تم نے کات ڈالے تھے اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَىٰ اُصُولِهَا یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تھا فَبِيْزْنِ اللَّهِ پس اللہ ہی کے حکم سے اللہ ہی کی اجازت سے وَلِيُخْزِيَ الْمُفَاسِقِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کرے وَمَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان سے دلوایا تھا کل میں ایکسپلین کر چکا ہوں مالِ غنیمت اور مالِ فیہ کا فرق مالِ غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے نتیجے میں ملتا ہے وہ مالِ غنیمت کہلاتا ہے اور مالِ فیہ وہ ہے جو کافروں کا مال ہاتھ لگے مسلمانوں کے لیکن کافر لڑائی کے میدان میں سامنے نہ آئے ہوں اور بغیر لڑائی کے مل گیا ہوں مالِ فیہ جو ہے سارا کا سارا بیت المال میں جاتا ہے جبکہ مالِ غنیمت جو ہے اس کا صرف خمس جو ہے وہ مالِ بیت المال میں جاتا ہے اور باقی تقسیم ہوتا ہے ہم سورہ انفعال میں پڑ چکے وَمَا فَا اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِمْ وَلَا رِكَابِمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسَلَهُ وَلَا مَنْ يَشَعَوْا وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان سے دلوایا تھا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی تم نے اونٹوں پر سواری کی لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مَا اَفَا اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَا اور جو مال بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوایا ہے فیع کے ذریعے مِنْ اَحْلِ الْقُرَا اس بستی کے رہنے والوں میں سے فَلِ اللَّهِ وَلِ الرَّسُولِ پس وہ اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے وَلِذِرِ قُرْبَا وَلْ يَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ اور قرابتداروں یدیموں اور مسکینوں کا ہے وَبْنِ السبیل اور مسافروں کا یعنی یہ سب کیا ہیں یہ زکاة کی مددہ تھا نا خیرات کی یعنی اسلام کے بیت المال میں جائے گا اسلامی ریاست کے اور اس میں سے وہ تقسیم ہوگا اسی طریقے سے کسی شخص کی وزاتی ملکیت اس طرح سے براہ راست نہیں بنے گا کیوں قَيْرَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَائِ مِنْكُمْ تاکہ وہ گردش نہ کرتا رہے تم میں سے صرف اغنیاء کے ماں پہ ہیں عمراء کے درمیان وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے لے لیا کرو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ اور جس سے وہ تمہیں منع فرمائیں فَانْتَهُو تو اس سے باز آ جائے کرو اس سے انتہا کر لیا کرو اسے باز رہا کرو فَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید العقاب بشک اللہ تعالیٰ پکڑ کا بڑا سخت ہے لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِقَهُمُ الصَّادِقُونَ اور ان مفلسوں اور تارکینِ وطن یعنی مہاجرین کے لیے ان کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں جہاد کر کے وَلَائِقَهُمَ الصَّادِقُونَ وَحِي سَچَے وَاللَّذِينَ تَبَوَّا اُدْدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے حجرت کر کے مقیم تھے یعنی مدینہ کے اندر يَوْحِبُّونَ مَنْحَاجَرَا إِلَيْهِمْ محبت کرتے ہیں وہ ان سے جو ان کے طرف حجرت کر کے آئے یعنی مہاجرین کے مقابلے میں انسار کیونکہ عوصر و خضر کے قبیلے بھی اصل میں مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے یہ بھی کسی دوسرے علاقے سے حجرت کر کے جہاں آئے تھے لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُو اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دلوں میں کوئی خواہش یا خلش نہیں پاتے لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُو جو ان کو دیا گیا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وَلَا قَانَا بِهِمْ خَسَاسَا خَا خُدْ انہیں تنگی ہو وَمَنْ يُوْقَشُحَ نَفْسِهِ اور جو کوئی اپنے آپ کو دل کی بخیلی سے بچا لے فَاُلَا اِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی فلاح پانے والے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد يَقُولُونَا یہ کہتے ہوئے رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلَيْ اِخْوَانِ لَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِمَانِ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ہم سے سبقت لی ایمان میں وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا اور مَتْ پیدا کر ہمائے دلوں میں غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا خُرْدرہ پان ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے رَبَّنَا اِنَّا قَرَوْفُ الرَّحِيمِ اے رب ہمارے تو بہت ہی رافت والا شفقت کا معاملہ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اَرْحَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ نَعْفَقُ چاہا آپ نے ان لوگوں کے طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کے روش اختیار کی يَقُولُنَا الْإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُ وہ کہتے ہیں اپنے کافر بھائیوں سے من احل القتاب اے اہل القتاب میں سے جو ان کے کافر بھائی ہیں ان سے کہتے ہیں بڑا خوبصورت یہ بھی ان دہاد ہے ان کے کافر بھائی یعنی کلیم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ان کا جو رشتہ زیادہ ہے وہ تو ان سے ہے تو ان کے کافر بھائی کہا گیا ہے يَقُولُنَا لِيْخْوَانِهِمُ لِيْخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْدِ الْكَتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَا خُرُجَنَّا مَاعَكُمْ وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ أَحَدًا عَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَا نَسُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْرَدُوا إِنَّهُمْ لَقَاذِبُوا اب یہ ان کے وعد وعید جو ہیں گھبراو نہیں اگر تم نکلے محمد اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کرنا ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہیں وہ نکل پڑیں گے جنگ کرنے کے لیے اور اگر تمہیں قتل کیا گیا تو پھر ہم بھی نفاع کریں گے تمہارا اہل کتاب میں سے جو ان کے کافر بھائیاں ان سے کہتے ہیں لَئِنُو خُرِجْتُمْ سوری میں تجمہ غلط کر دیا اگر تمہیں نکالا گیا یعنی مدینہ سے تمہیں نکالا گیا مدینہ بدر کیا گیا لَنَخْرُ جَنَّا مَاكُمْ تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے مدینہ چھوڑ دیں گے وَلَا نُتِيُو فِيكُمْ أَحَدًا عَبَدًا اور تمہارے معاملے میں تو ہم کسی کا بھی کہنا نہیں مانیں گے یعنی آدھا نابدہ دمراد کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے کتنا جری انداز ہے کہ مسلمان کلمہ گو بھی ہو اور ڈٹ کر یہ بھی کہے ان سے کافروں سے اور یہودیوں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ دیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی ایک کی بھی بات نہیں مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا ہم نہیں مانیں گے کبھی بھی وَإِنُ قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے جنگ ہوئی لَنَنْسُرَنَّكُمْ تو ہم تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشَدُوا إِنَّهُمْ كَلَقَاذِبُونَ اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں لَإِنُ اُخْرِجُوْ اگر وہ نکالے گئے لَا يَخْرُجُونَ مَاہُمْ تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَاللَيْنُ قُوتِلُو اور اگر ان سے جنگ کی گئی لَا يَنْسُرُونَ هُمْ تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَاللَيْنَسَرُوْهُمْ اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی لَا يُبَنُّ اللَّا الْعَدْبَارَ تو پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے سُمَلَا يُنْسَرُونَ اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے اب سارا جو مسئلہ تھا وہ تو جان مال لگانے ہی کا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پرنسپل تو وہ زیادہ صحیح سمجھتے ہیں جس چیز سے انہوں نے بیک کیا تھا وہ کیا تھا جان مال کھپانا تو اگر انہوں نے منافقوں یحودیوں کے ساتھ ملکے جان ہی دینی ہوتی تو جان یہاں نہ دے دیتا ہے تو یہ جو ان کو بھی جیسے تم سے وعدے کیے تھے کہ ہم سمارے ساتھ ہیں پلوان جی فکر ہی نہ کرو لیکن یہ ہے کہ جب جان مال کھپانے کیا وقت آیا تو پلوان جی چلے گئے واپس اب یہاں بھی ان سے کہہ رہے ہیں اندر تمہارے ساتھ لڑائی کی مسلمانوں نے یا محمد نے ان کے ساتھیوں نے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے ساتھ لڑیں گے تو ایسے لڑنے والے ہوتے تو پہلے لڑ دیں اب بھی جھوٹے ہیں پہلے بھی جھوٹے تھے لَأَنتُم أَشَدُ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اب حضور سے کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے بے شک تمہاری حیبت تو ان کے دلوں میں اللہ کی حیبت سے بھی زیادہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ لیکن وہ نا سمجھ لوگ ہیں لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَنَتٍ اَوْمِ وَرَائِ جُدُرِن بَاسُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے آمنے سامنے نہیں لڑیں گے تم سے آمنے سامنے نہیں لڑیں گے مگر بستگیوں کے قلوں میں بیٹھ کر اور اس میں بنا لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر اَوْمِ وَرَائِ جُدُرِن یا دیواروں کے پیچھے سے بَاسُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ان کی آپس کی دشمنی بہت شدید ہے تَاسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى تم انہیں ایک سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں مراد کیا ہے کہ کافر مشرق کے مشرقین مکہ اور یہود یہ بظاہر آپ کو ملے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل تو آپس میں ایک دوسرے سے اندر سے دشمن ہے یہ سب تو بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک نہیں ہے آیت نمبر چودہ ہے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَائِ جُدُرٍ بَاسُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ان کی آپس کی دشمنی بہت شدید ہے تَاسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى تم انہیں ایک سمجھتے ہو اکٹھا سمجھتے ہو وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى حالانکہ ان کے دل جہاں وہ جدہ جدہ ہیں رہدہ رہدہ ہیں پھٹے ہوئے ہیں ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَاقِلُونَ اس لیے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے قَمَصَلِ اللَّذِينَ مِنْ قُلُوبُ مِنْ قَلْبِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا زَاقُوا وَبَالَ عَمْرِهِمْ ان کا حال ان لوگوں کو سا ہے جو ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے قوموں کی سزا کا مزہ چک چکے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دخ دینے والا دردناک عذاب ہے قَمَصَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اِقْفُرُ جیسے شیطان کہ اس نے خود ہی انسان سے کہا کہ تو انکار کر دے کافر ہو جا فَلَمَّا كَفَرَ جَبْ وہ کافر ہو گیا قَالَا اِنِّ بَرِيُمْ مِنْ قَ تو کہیں لگا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں مہذمہ وار کوئی نہیں اِنِّيَا خَافُ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں فَقَانَ عَاقِبَتَ هُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَظَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اب یہاں کل سے مراد کیا ہے آخرت قیامت کا دن یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجائے وَتَّقُوا اللَّهَا اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بشک اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں کو جانتا ہے وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے کیش سزا کی کیا دی ان کو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ پس اللہ نے ان کو اپنا آپ بھولا دیا سارا جو جدید انٹیلیکچول مائنڈ ہے وہ انسان کو انسان کی حیثیت سے پہچاننے سے آ رہی ہے جانور سمجھ فرائیڈ نے کیا سمجھا جانور سمجھا دارون نے کیا سمجھا جانور سمجھا باقی صاحب نے کیا سمجھا جانور ہی سمجھا ہے نا تو انسان کا کوئی آلہ مقام کے جانور سے اونچا بھی انسان کا کوئی مقام ہے اپنی تمام تر علمی ترقی کے باوجود انسان اس مقام کو نہیں پہچان سکا تو بلاتکونوک اللہزینہ نسلہا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ پس اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کرنا سکا کہاں پہنچ گیا انسان اپنا گھر جو ہے اس پہ تو سکون لانی سکا زندگی کی شعب شبہ تاریخ سہر کرنا سکا لیکن ادھر ستاروں پر اور سورج پر اور چاند پر اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن اپنے گھر کی صفائی نہیں کر سکا بہت خوبصورت یہ ربائی علامہ اقبال کی دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا دیکھ لی آپ دیکھا مجھے دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کرنا سکا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنْسَاهُمْ انفُسَهُمْ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانت جنہوں نے اللہ کو بھلایا پس اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا اولائکہم الفاسقون کون ہیں یہ جن کو اللہ نے اپنا آپ بھلایا انہوں نے اللہ کو بھلایا فاسق لوگ نہ فرمان لو لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت والے آگ والے اور جنت والے برابر نہیں اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والے تو کامیاب ہونے والے ہیں فوض و فلا سے ہم کنار ہونے والے ہیں قرآن مجید کی عظمت پر ایک عظیم آیت لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ اللَّا رَآیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَسْيَتِ اللَّهِ اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر لَرَآیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا تو تم دیکھتے اس کو یعنی پہاڑ کو خاشین کل اس پر بحث ہوئی ہے دب جانا بچ جانا نرم ہو جانا تو تم دیکھتے اس کو دب جاتا ہوا متصدین اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوا کسی من خشیت اللہ اللہ کی خوف کی وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَبْرِبُهَا لِلْنَاسِ اور یہ مثالے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لَاَلَّهُمْ يَتَفَقْتَرُونَ تَاکِهُوَا غَوْرَ وَفِقْرَ کرَيْا قرآنِ مجید کی عظمت کو نہ پہچاننا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی میں اس میں کوئی تکلف سے کام نہیں لے رہا آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ میرے مزاج میں تکلف نہیں ہے اور میں پوز بھی الحمدللہ نہیں کرتا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو دل میں تو احساس ہو کہ میں بڑی شیعہ ہوں اور پھر میں کہوں کہ جی میں بڑی شیعہ نہیں ہوں قرآنِ مجید کے ابھی ایک دو سبجیکٹ میری سمجھ میں آئے ہیں وہ بھی پتنے کے ساتھ تک آئے ہیں لیکن ایک دو سبجیکٹ ایک تو قرآنِ مجید کا تحریکی فکر یہ میری سمجھ میں آیا ہے اور ایک اسلام کا معاشرتی نظام یہ کچھ میری سمجھ میں آیا ہے تو ایک تھوٹ چھوٹے سے جو قرآنِ مجید میں سے صرف دو موطی اس نے ابھی چنے ہیں وہ بھی شاید پورے نہیں چنے اس نے آپ کے سامنے یہ قرآن کا ترجمہ رکھا جیسے بھی رکھا ٹوٹا بھوٹا آپ دیکھتے ہیں کہ میری بڑی کنسٹریٹ کا مجھ ترجمہ کرنا بڑتا ہے ذرا میں توجہہ ڈالوں تو میں قرآن میں غلطی کر جاتا ہوں یہ تمام نالائکی ہیں آپ کے سامنے لیکن اس کے باوجود قرآنِ مجید کی عظمت کا ایک نقش جو قرآنِ مجید کی اپنی عظمت کا نقش ہے وہ آپ پر قائم ہو رہا ہے تو یہ پورا قرآن اگر آپ پر کھل جائے یہ دولت اگر ساری کی ساری آپ کو مل جائے یا اتنی ہی مل جائے تو آپ پر کیا اس کی عظمت کا نقش قائم ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا لے اور انسان کسی چیز کے لیے یعنی گھر بار چھوڑتا ہے تو کچھ عظمت کا احساس ہوتا ہے تو چھوڑتا ہے نا آپ نے اپنا وطن چھوڑا آپ یہاں آئے کیوں آئے کسی بڑی چیز کے حصول کے لیے آئے کہ جو ہاں آپ کو اویلیبل نہیں تھی تو اگر قرآن آپ کو پزیس ہو جائے پزیس کر لے اور قرآنِ مجید کی عظمت کا آپ کو احساس ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنی آپ پر قرآنِ مجید کی عظمت عاشقارہ ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے گھر میں بیٹھنا مشکل ہو جائے مجھے حضور نے ہمیں آئے تھا نا کہ بے طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آئیت لیکن وہ ہو گا کب کہ جب وہ ایک آئیت جو ہے وہ واقعتاً آپ کو پزیس کر لے گی تو اس کی ایک ایک آئیت کے اندر بھی اتنے اتنے خزانے ہیں کہ پھر انسان اس خزانے کو لے کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا یہ مثال دیان بیان کی جا رہا ہے یہ کہ یہ اتنی عظیم شئے ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن انسان جو ہے جس پر ہم نے نازل کیا ہے یہ اس کا قدر بیان نہیں ہے یہ پڑھتا ہے لیکن قرآن کے پڑھنے کے بعد دبتا نہیں آج ہی ہم نے پڑھا سورہ حدید کے اندر کہ الفاظ نوٹ کیجئے وہاں پر اس کے الفاظ کو یہاں لے کے آئیے وہی تخشا جو ہے وہی خشو کا مادہ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا تو قرآن مجید کی عظمت اگر واقعتاً قائم ہوگی تو کیا ہوگا دل اس کے سامنے جھک جائیں گے دل اس کے سامنے دب جائیں گے انسان اس کی عظمت کے نیچے دب جائے گا تو لو انزلنا حاضر قرآن علاج بلللہ رائیتہو خاشعام متسطیا وہ دلوں میں اگر نفاق معلوم ہوتا ہے منافقت کے جرسیم نظر آتے ہیں منافقت کے سائنس اور سمٹم نظر آتے ہیں نفاق کی بیماری کا شک پڑھتا ہے خود گھبرانے کی بات نہیں ہے علاج سدھا سدھا آپ کے آوات پڑھا ہوا آپ کے پاس کھولو اس قرآن کو اور اس قرآن کو اپنے دل میں اتارو دل میں اتارو چون بجان در رفت جان دیگر شو اگر یہ قرآن دل میں اتر گیا تو بس تفدیلی آ جائے گی اور اگر دل میں نہیں اترا تو پڑھتے رہی ہے اس کو ایک مقدس کتاب کی حصیل سے گھر میں پڑھا رہے گا جیسے بائبل پڑھی ہوئی ہوتی ہے ہوتلوں کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی ایک مقدس کتاب کے طور پر یا قرآن بھی ایک مقدس کتاب کی حصیل سے شہر کیوں پڑھا ہوا ہو زیادہ تک قدس آئے گا تو جیب میں بھی پڑھا ہوا ہو لیکن جب تک دل میں نہیں اترے گا چون بجان در رفت جہاں دیگر شو اور جہاں چون دیگر شو جہاں دیگر شو اندر تفدیلی آگئی قرآن اندر چلا گیا انسان کے قلب میں تو اندر جو روشنی آئے گی اس روشنی میں یہ پوری کائنات کی کائنات جہاں بدلی ہوئی نظر آئے گی پہلے یہ دنیا اور اس کی نعمتیں اور اس کی بہاریں بڑی اٹریکٹیو نظر آئیں گی لیکن جب اندر قرآن چلا جائے گا تو قرآن کی روشنی میں دل کا پوائنٹ آف یو بدل جائے گا اب یہ سب کچھ بیکار نظر آنا رہے گا پھر وہ آخرت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لئے اسی طرح حسین ہوگی اس درجہ میں قرآن دل میں جائے گا اس کی ایک آیت داخل ہوگی وہ بھی رنگ لائے بغیر نہیں دے گی اتنی بڑی شئے دو آیتیں اندر داخل ہو جائیں گی تو اور زیادہ اس کا نکھار ہوگا تین آ جائیں گی تو اور نکھار ہوگا ایک صورت جو ہے پوری کے پوری دل میں گھر کر جائے گی تو اور زیادہ نکھار ہوگا تو قرآن کے سامنے دب جانا انسان کا انسان کا دل کا نرم ہو جانا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ اصلاحیت رکھی ہے کہ وہ قرآن کو ریسیو کر سکتا ہے لیکن اگر دل سخت ہوگا تو قرآن کی چوٹ لگے گی اور سخت چیز پر جو نرم بات جو ہے وہ پڑے گی تو وہ کیا کرے گی فوراں ایک طرف چلے جائے گی اور اگر اگر دل نرم ہوگا تو یوں قرآن کے کلمات اس پر جا کے قرآن کی آیا جا کے اس کو ٹچ کریں گی تو اس دل کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں تو قرآن کو دل میں اتارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قرآن لوگوں کے دل میں اتار دیا میں اس کہا رہا تھا کہ خشو جو ہے کہا گیا ہے کہ سورة الحدیث میں یعنی جو کہا گیا تھا وہ کیا تھا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ دل جی ہے وہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو اور کیا پڑھا تھا ہم نے سورة زمر کو یاد کیجئے کہ اللہ نزل آسن الحدیث کتابم متشابہم مسانیہ تقشیر منہ قلوب منہ جلود اللذینہ یخشون ربہم وثمتلین قلوبہم وجلودہم اللہ ذکر اللہ کہ یہ اللہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں مشابہ ہیں دہرائی جاتی ہیں اور اس سے اہل ایمان کی جلدوں کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو قرآن کا جو ایفیکٹ ہے ایفینٹاسٹک ایفیکٹ اس سے کوئی پیرلل ہے ہی نہیں کبھی واقعتاً قرآن جو میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا تھا مجھ افسوس ہے کہ میں وہ مجھے کیسٹیں یہاں پر مل نہیں سکیں ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کو دو تین جو مصرح قرآتے ہیں وہ سناتا محفل کے قرآتے ہیں تو مجھے ایک بھی نہیں ملی جو محفل کے اندر مصرح قرآتے ہیں مجھے تلاوت کرتے ہیں خاصاً میری سورہ شورہ کے بارے بڑی خواہش تھی میری کہ وہ کہیں مجھے یہاں پر مل جاتی تو میں آپ کو سنواتا کہ اس میں انسان کا واقعتاً اس میں جب وہ ان کا اتار چڑھا ہو شیخ محمود خیل حسری کا اور اس کے لئے بلکہ پہلی جب وہ ہا می مائن سین قاف جب وہ پڑھتے ہیں تو واقعتاً کبھی انسان غور سے بیٹھا ہوا سننے کے لئے اس کے رات کو تو واقعی رانگٹے انسان کے کھڑے ہوتے ہیں ایسے جیسے ہا می مائن سین قاف جیسے وہ آواز اٹھاتے ہیں اور جس طرح وہ اس کو لمبا کرتے ہیں اس کے سارے مدے وغیرہ کرتے ہیں پھر جس طرح ایک دم وہ آواز ہونچی جا کے پھر ایک دم وہ جب نیچے گراتے ہیں واللہ زینا یو مارو نا فی ساتھ ہے اور اس میں جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے ان کی آواز کے اندر اور پھر اگر اس کا جنت کا ذکر آتا ہے پھر اس کا رنگ جو اور ہو جاتا ہے اب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں پیدا کرتے ہیں اچھا کاری ہو اور پھر آپ کو تھوڑی بہت سمجھ بھی آتی ہو تو پھر اس سے جو رنگ بنتا ہے قرآن مجید کا اور پھر انسان کو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ پھر انسان کے اندر وہ جو ایک میوزک سننے کی ایک خواہش ہوتی ہے ایک عادت پڑی ہوئی ہے پرانی جو جاتی نہیں آسانی سے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ختم ہو جاتی ہے اور اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید واقعتاً انسان کے دل میں اتر جائے اور دل اس کے لئے نرم ہو جائے دل اس کے لئے بشت جائے اس کو ریسیو کرنے کے لئے دل جو ہے وہ بشت جائے اس کے سامنے تو مثال کے تو اب یہاں کہا گیا ہے کہ انسان بڑا بدنصیب ہے کہ اپنے دل کو اس کے لئے نہیں کھولتا ورنہ یہ قرآن اتنا افیکٹیو ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ دب جاتا اس سے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ پور و فکر کریں هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو وَحِي أَلَّهُ کہ جس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وحی وحی اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وحی عالم الغیب و شہادہ جاننے والا غیب اور شہادہ کا چھپے اور ظاہر کا اب یہ چھپا اور ظاہر یہ بھی یاد رکھی یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہوتی ہے اللہ کے حوالے سے اللہ کے اعتبار سے وِدْ ریفرنس ٹو ہم کوئی چیز غیب نہیں اس کے لئے تو شہادہ ہی شہادہ ہے نا ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے اس کے لئے کوئی غیب نہیں بہت خوبصورت مصرہ ہے عربی کا کہ اغیب و ذلطائف لا یغیب کہ غیب تو میں ہوتا ہوں جبکہ وہ لطائف والا اللہ جہے وہ کبھی غیب نہیں ہوتا وہ تو ہر جگہ موجود ہے جب ہم کہتے ہیں غیب اس کے مطلب کہ ہوتا ہے کہ ہم پردے میں آگئے اور اللہ ہمیں نظر نہیں آرہا ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہر آن موجود ہے پردے میں کون آتا ہے غیب کون ہوتا ہے ہم غیب ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز جر نظر آرہی ہوتی ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آرہی چھپی اور ظاہرہ باتوں کو جاننے والا چھپی باتوں کا جاننے والا اور ظاہری باتوں کا جاننے والا وہ الرحمن ہے الرحیم ہے قرآن مجید کا یہ مقام اس اعتبار سے منفرد ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا کولیکشن قرآن مجید میں یہی پر ہے گندے جلے جائیے اللہ کا نام نامی یہاں آیا لا الہ الا اللہ یہاں آیا الرحمن یہاں آیا الرحیم یہاں آیا الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر آگے آئیے الخارق ارباری المصور تو یہ اتنا بڑا کلیکشن قرآن مجید میں اللہ کے ناموں کا اللہ کے اسمائے حسنہ کا اور کئی نہیں وہ بھی یہاں آیا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَحِی تو ہے اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وحی الملک بادشاہ حقیقی بادشاہ یعنی بادشاہ حقیقی القدوس پاک السلام سلامتی اور امن والا المومن امن دینے والا المہائمن نگبانی کرنے والا العزیز بالا دست الجبار غالب المتکبر بڑا حقیقی بانوں میں سبحان اللہ اما یشرکون اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں حُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اور ایک ہوتا ہے اس کی کارسٹرکشن تو یہ تینوں کام جائے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہیں اس کائنات کے اندار اس کائنات کا آرکیٹیکٹ بھی وہی اس کا ڈیزائنر بھی وہی اور اس کا بلڈر بھی وہی لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ سَارے اچھے ناموسیقے ہیں يُصَبِّهُ الْلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی ہر شئے اس کی تسبیح کرتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور وہ بالا دست کمال حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوبِ وَعَدُوبَكُمْ أَوْلِيَا تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّتِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَعَاكُمْ مِنَا الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنتُمْ مِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ اِن كُنْتُمْ خَرَجْتَنْ جِحَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ تُسْسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّتِ وَانَ عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا عَلَنْتُمْ وَمَا يَفْعَلْهُ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ دَلَّ سَوَا سَبِيلِ اے ایمان والو لا تتخرضو عدووی وَعَدُوَكُمْ اَعْلِيَا مت بناو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست لا تتخرضو عدووی وَعَدُوَكُمْ اَعْلِيَا میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دشمنوں کو دوست نہ بناو تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّتِ ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے وَقَدْ قَفَرُ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ اور انہوں نے کفر کیا اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی حق میں سے یعنی جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کا اندازہ لگاؤ کہ تمہارے دوست ہو سکتے تم ان سے دوستی کرتے اب یہ ہے وہ بنیادی بات کہ ہمارے دین کی اس نعمت کی ہمارے دل میں کیا قدر ہے ایک شخص میرے باپ کو گالی دیتا ہے مجھے کب اچھے لگے گا نہیں ایک شخص جو ہے میرے دین کو برا کہتا ہے وہ مجھے کیسے اچھے لگتا ہے اس کے مطلب ہے کہ ہم نے باپ کو اون کرتا ہوں دین کو اون نہیں کرتا ہوں اگر میں اس دین کو اس قرآن کو اس نبی کو جو اس قرآن کے لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کو اون کروں گا جو ان کا دشمن ہوگا وہی میرا دشمن ہوگا واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ بچڑھائی کرنے کا فیصلہ فرمایا فتح مکہ کے موقع پر تو ایک بدری صحابی نے تھے وہ بدری صحابی لیکن ان کے بال بچے جو تھے وہ مکہ میں تھے تو ویسے ان کو خیال آیا کہ اگر میں اللہ پر پورا یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی یقین تھا کہ سچے رسول ہیں اور یہ بھی پتا تھا کہ اب یہ جا رہے ہیں تو فتح بھی ہوگی تو اس خیال سے کہ میں اگر ان کافروں کو اطلاع دے بھی دوں گا تو فرق کوئی نہیں پڑے گا حضور کو فتح تو ہوئی جانی ہے لیکن وہ میرے ممنون احسان ہوں گے اور وہ میرے بال بچوں کی افاظت کریں گے مرنان رییکشن میں آکے اچھا یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو مہاجرین کے پہلے تو حملہ تو بعد میں مقابلہ کریں گے وہ آ رہے ہیں تو پہلے ہی نہیں کو مارو ہوتا نا یہ کس کو ان کو یہ غمال بنا لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے یعنی آگے کر دیا جاتا ہے ان کو کہ یہ اس کو مارو ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے خبر ہو گئی کہ ایک عورت جہاں وہ جا رہی ہے مکہ کے طرح فلان وادی میں اور اس کے پاس ایک خط ہے جو یہاں سے بھیجا گیا ان کو اطلاع دینے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حویت علیہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ اس فلان وادی میں جاؤ وہاں ایک عورت ملے گی جو جا رہی ہوگی سفر کرپی ہوئی تو اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دوسرے صحابی وہاں پہنچے عورت مل گئی تو اس سے پوچھا کہ وہ خط دو میں کہہ میں پاس تو کوئی خط نہیں ہے اس نے یوں جیسے ہوتا ہے کہ چور کسی تک یہ کرتا ہے کہ یوں اس نے اپنے کپڑے بھی جھاڑ کے دکھا دیئے اور چادر بھی اٹھا کے دکھا دیئے اور یہ بھی کر دیا دیکھو میں پاس تو کچھ بھی نہیں ہے صحابت علی نے فرمایا کہ مجھے خبر دی ہے اس خط کی اللہ کے نبی نے جو سچے ہیں چپ کر کے خط دے دو برنہ میں تمہاری تلاشی لے کر بھی خطیں کار دوں گا اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ خط تمہارے پاس اس پر اس عورت نے اس نے کہیں شاید بالوں کی چھوٹ کیا کہ اندر کہیں جا کر اس کو چھپایا ہوا تھا جہاں سے کچھ دھوڑا نہ جا سکے تو اس نے وہ خطیں کار کر دی دی اب وہ خط جب آیا رسول اللہ صلی 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 اللہ ص کہ انہوں نے وہ نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے کس جرم کی بنیاد میں کہ تم اللہ جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لے آئے ہو اگر تم نکلے میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب کے لیے تو کیا تم خفیہ ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو یا جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں اور جو کوئی ایسا کرے گا منکم تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور تمہیں بڑی غلط فہمی ہے ان پر ان کافروں کے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسلمانوں کہ اگر تم ان کے ساتھ کوئی خیر کرو گے تو تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کریں گے نہیں ایسے لوگ نہیں ہیں یہ اگر یہ تم پر قدرت پا لیں تو یہ تمہارے دشمن ہوں گے اور یہ تم پر اس طرح ہاتھ ساف کریں گے اور زبانیں ساف کریں گے یعنی تم پر ایسے ہی اپنے کھولیں گے تم پر اپنے ہاتھ بھی اور تمہاری زبانیں بھی بسوہ برائی کے ساتھ وَدُّو لَو تَقْفُرُون اور چاہیں گے تم کافر ہو جاؤ یعنی وہی باٹم لائنگ کیا ہے کہ انہیں تمہارے دین کو ریکنائز نہیں کیا وہ تمہارے دوست نہیں لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ تمہیں نہ فائدہ دیں گے تمہارے رحمی رشتے اور نہ تمہاری اولادیں یوم القیامتیں قیامت کے دن يَفْسِلُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ تَعْمَرُونَ بَسْيْد اور جو کچھ پر تم کرتے ہو اللہ ترہا اسے دیکھتا ہے قَدْ قَانَتْ لَكُمْ قَدْ قَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ تمہارے لیے ہے تمہارے لیے ہو گیا ہے اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ایک بہترین نمونہ ایک اچھا نمونہ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اِنَّا بَرَاهُ مِنْكُمْ بِشَكْ ہم تم سے بیزار ہیں وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جو کچھ تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جن کو تم اللہ کے چھوڑ پر بندے بنتے ہو ان سے بھی ہم بیزار ہیں قَفَرْنَا بِكُمْ ہم نے تمہارا انکار کیا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاوْ اور ہمارے اور ترمائے درمیان دشمنی اور دعوت ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حَتَّى تُومِنُ بِاللَّهِ وَعْدَهُ یہاں تک کہ تم اللہ کو مانو توحید کے ساتھ اِلَّا قَوْلَ عِبْرَاہِمَ الْعَبِهِ سوائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے بات کہی تھی لاستغفرن نہ لکا کہ میں آپ کے لئے اللہ سے استغفار مانگوں گا مغفرت مانگوں گا وَمَا عَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اور میں کسی چیز کا اللہ کے حضور مالک نہیں ہوں آپ کے لئے اختیار نہیں رکھتا ربنا عالی کا توقلنا اے رب ہمارے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا وَعِلَيْكَ عَنَبْنَا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں وَعِلَيْكَ المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اب یہ یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عصوے کا ذکر آ گیا اور سورہ احضاب میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے عصوے کا ذکر آ گیا تو یہ دو عصوہ ہائے حسنہ ہیں ایک عصوہ عبراہیمی اور ایک عصوہ محمدی علیہ السلام عصوہ عبراہیمی کیا ہے کہ شرک کو بلکل ٹولریٹ کیا ہی نہیں ہوئی ایک لمحے کے لئے پہلا موقع پایا تھا فرود کے بدھ توڑ دی لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بدھ توڑے اور اندازہ یہی ہے کہ اس کی رات کو نئے بدھ بنا کر پھر ہی وہ سوئے ہوں گے بدھوں کے بغیرہ تو نہیں سو سکتے پتہ نحست ناری ہو جاتی کہ بدھ ٹوٹے پڑے ہیں اور سو گئے جا کے بدھ چکونی ہے ان کی ضعیف الاعتقادی ہے اس لئے تو بدھ بنائے ہیں جبکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام خود ان کی اولاد ان کے پوتے وہ تو توحید کے علمبردار بنے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک مربع فٹ زمین پر بھی سکیر فٹ زمین پر بھی سکیر یارد بود دور کی بات ہے ایک سکیر فٹ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکم بنانے کو قائم نہیں کر سکیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اگرچہ جلدی نہیں مچائی جہاں تک زبان سے بتوں کو کنڈم کرنے کا تعلق ہے نفی کی کہ کسی کام کے نہیں یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیتے یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یہ تمہارا کچھ بنا نہیں سکتے انہوں نے تمہیں کوئی شریعت نہیں دی اب یہ سب باتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں ہمیں صرف ریفرنس دے رہا ہوں یاد کرتے چلے جائیے کہ دیکھو میرے رب تو اس نے تو مجھے ہدایت بکشی ہے تمہارے بتوں نے تم کونسی ہدایت بکشی ہے کون سا راستہ دکھایا ہے یہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں ان کو پکار کے دیکھو جواب دیتے ہیں تم کہوں کہ ہاں ہاں سنتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں نہیں سنتے تم کہتے ہو کہ سنتے ہیں اچھا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں لیکن آپ نے انیس سال تک آپ نے انیس سال تک بلکہ اکیس سال تک کمری لحاظ سے اکیس سال تک آپ نے ان بتوں کو برداشت کیا تھوڑا کوئی بت نہیں کیوں تھوڑا کب خانہ کعبہ کے بوت آپ نے کب توڑے فتح مکہ کے موقع پر کب آٹھ ہجری میں لیکن جب توڑے تو ابھی تک دوبارہ بت وہاں پر آئے گئے تو یہ سٹیٹیجی وہ بھی ایک اسوہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف مزاج بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ صبر کری نہیں سکتا اس کے لیے تو یہ اسوہ بھی ہے کہ وہ پنٹہ کر دے پھر آگ میں ڈالا جائے کہ جس سے مرضی ڈالا جائے وہ اپنا کام کر دے لیکن اگر آپ واقعی اس زمین پر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے واحد اسوہ جی ہے وہ اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک اسوہ ہے جاہے احمد ابراہیم کو اسوہ قرآن مجید کو رکی نائز کر رہا ہے اسوہ حسنہ کہہ رہا ہے تو ایک اسوہ ہے اس کو میں قرار دے رہا ہوں اس شخص کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھوں ایسی ہی مزاج کا بنا ہوا ہو ابراہیمی مزاج کا گرم مزاج کا نہیں ٹولیٹ کا سطح ٹھیک ہے لیکن وہ کرے پھر اس کے بعد توبہ نہ معافی نہ مانگے ان سے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ بھی تو ہوتا نا جوش میں آگے کوئی بت توڑا جب لوگوں نے آگے پوچھا کیوں کیوں کیا نہیں نہیں سوری سوری ہم سوری بس جس بات میں آگے کر بیٹھا حضرت ابراہیم نے معذرت نہیں کی پھر اس سے انہوں نے کہا جاؤ آگ میں پڑ جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ حاضروں انہوں نے کہا وطن چھوڑ دو ٹھیک ہے بسم اللہ جاتا ہوں تو یہ ہے اسوائی ابراہیم تو یہاں جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے کہ حوت ابراہیم کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کوئی دوستی کا تعلق مشرقوں کے ساتھ قائم نہیں کیا تو تم بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور انہوں نے اپنے قوم کی طرف اپنے آباؤ اجداد کی طرف ٹھیک ہے وہ مشرق ہیں چھوڑ دیا چھوڑ دیا جب تک پتہ نہیں چلا کہ باپ مشرق مر گیا تو وہ وعدہ نبھاتے رہے صرف اس کے لئے مقفل کی دعا کا جب پتہ چل گیا کہ وہ مشرق مر گیا تو سورة عبا میں ہم پڑھائے کہ ان کے لئے کوئی مقفل کی دعا اس کے بعد نہیں ربنا لا تجالنا فتنة للقوم فتنة للذین کفرو اے ہمارے رب بنا بنا ہمیں کافروں کے لئے ایک آزمائش وَخْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اور اے رب ہمارے ہمیں بخش دے اِنَّا قَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِیبِ بے شک تو بالا دست حکمت والا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ تو اے مسلمانوں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ تو تمہارے لئے ان کے اندر ان سب کے اندر عصوہ حسنہ ہے لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ جو کوئی بھی امید رکھے اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی وَمَنْ يَتَوَلَّا اور جو کوئی مو پھیر لے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيجُ الْحَمِيدُ تو اللہ تعالی غنی ہے حمد کیا گیا ہے اَصَلَّهُ اَنْ يَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَئِتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّتًا کہ آجب کہ اللہ تعالی ان کے درمیان اور ان کے درمیان جن کے درمیان دشمنی ہے تمہاری کوئی دوستی پیدا فرما دے مبدت پیدا کر دے وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ قَادِرٌ وَاللَّهُ قَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ اَنِلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ اللہ تعالی نہیں روکتا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں جنہوں نے نہیں جنگ کی تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں مَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بِشَكَ اللَّهِ تعالی عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ اَنِلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ بِشَكَ اللَّهِ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے دوستی کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے وَأَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے وَظَاهَرُواْ عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اور تمہیں نکالنے میں مدد کی ہے اَنْ تَوَلَّوْهُمْ اللَّهِ تعالیٰ تمہیں کس چیزیں منع کرتا ہے ان سے دوستی کرنے سے اس کا تجمہ میں نے پہلے کر دیا تھا وَمَيْتَوَاللَّهُمْ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُلَاَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی تو ظالم ہیں يَا يُوَالَّذِينَ آمَنُواْ اَا ایمَانْ وَالُوْ اِذَا جَاءَكُمْ الْمُومِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ جب تمہارے پاس مومن عورتیں حجرت کر کے آئیں فَمْتَهِنُوْهُنَّا تو تم ان کو اچھی طرح عزمالیہ کرو وَاللَّهُ عَلَمُ بِئِئِمَانِهِنَّا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان سے خوب باقف ہے فَإِنْ عَلِمْ تُمْ مُوْهُنَّا مُومِنَاتٍ پس جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ان کی شرکتیں مومن عورتوں جیسی ہیں اور وہ مومن ہی ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّا إِلَى الْكُفَارِ تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجا کرو لَا هُنَّا حِلُّلْ لَهُمْ اب وہ عورتیں ان کے لئے حلال نہیں ہیں وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّا اور نا ہی وہ ان عورتوں کے لئے حلال ہیں فَآتُوْهُمْ مَا نْفَقُوْ اور ان کو دے دو جو کچھ ان ان پر خرچ کیا ہو لیکن ان عورتوں کو واپس نہ کرو بَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْتَنْكِحُوْهُنَّا اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان سے نکاح کر لو اِذَا آتَئِتُمُوْهُنَّ وَجُورَهُنَّا جب تم نے ان کے محر ادا کر دیو بَلَا تُمْسِكُوْ بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُوْ مَا آنفَقْتُمْ وَلْيَسَلُوْ مَا آنفَقُوْ اور کافر عورتوں کی ناموز کو قبضے میں نہ رکھو یعنی ان کو کفار کے حوالے کر دو اور جو کچھ تم نے ان پر خرش کیا ہو ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرش کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں وَلْيَسَلُوْ مَا آنفَقُوْ زَالِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے جا حکم بینکم جو تمہارے درمیان اللہ فیصلہ فرمارا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ تَعْلَىٰ عِلْمٌ وَالَا حِکْمَتُ وَالَا ہے فَإِنْفَاتَكُمْ شَيُونَ وَإِنْفَاتَكُمْ شَيُونَ اور اگر کوئی چیز تم سے جاتی رہے تم سے فوت ہو جائے مِنْ عَزْوَاجِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے الَلْكُفَارِ کُفَار کے پاس چلی جائے نکل کر فَآقَبْتُمْ وَإِنْفَاتَكُمْ شَيُونَ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ الَلْكُفَارِ فَآقَبْتُمْ فَآتُ اللَّذِينَ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا محر وصول نہ ہوا ہو پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تمہیں جو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا ہی دے دو وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور لا سِدرُو اگر تم اسی کو مانتے ہو یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاک المومناتو یوبایر نہ کہ اے نبی اگر آئیں مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے کس بات کی بیعت اللہ یشرکنا باللہ شیعن کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی ولا یسرقنا اور چوری نہیں کریں گی ولا یزنینا اور بدکاری نہیں کریں گی ولا یقتلنا اولادہن اور اپنی اولاد تو قتل نہیں کریں گی ولا یاتینا ببہتان یفترینہو بین ایدیہن وارجلہن اور یہ کہ وہ سری بہتان نہیں باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے ماں بین یعنی اپنی اولاد کو غلط نسبت نہیں دیں گی ولا یاسینک فی معروفن یعنی جس مرد کی وہ اولاد ہوگی اسی کی طرف منصوب کریں گی یہ امانت ہے عورت کے پاس کہ وہ اس کو کسی اور مرد کی طرف منصوب نہیں کریں گی ولا یاسینک فی معروفن اور وہ معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی بھلے کاموں میں آپ کا کہاں مانیں گی فبائعن پساب ان کی بیعت قبول کر لیجئے وستغفر لہن اللہ اور اللہ سے ان کے حق میں استغفار کیجئے ان اللہ غفر الرحیم بشک اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اور یہ بیعت بھی بالفعل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور حضور کی طرف سے حضرت عمر نے ان سے بیعت لی اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کیونکہ ایک نامہارم عورت اور نامہارم مرد ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے زیادہ ایک پانی کے اندر ان خواتین نے بھی ہاتھ ڈالا اور اسی پانی میں ہوتے عمر نے بھی ہاتھ ڈالا گویا ایک وہ سنس جہاں وہ فیلنگ جہاں وہ دیکھ ہو گئی کہ گویا ایک بیعت جہاں وہ ہو گئی ہے لیکن باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ جہاں انہوں نے نہیں دیا یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والو لا تتولہ قومن غدب اللہ علیہم مت دوستی کرو اس قوم سے جس پر اللہ نے غضب کیا قد یئیسو من الاخرت کما یئیسو الكفار من اصحاب القبور یہ بھی آخرت سے اسی طرح معیوس ہیں جیسے کفار اصحاب القبور سے یعنی کفار تو یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں والے دوبارہ جی نہیں اٹھیں گے یہ اگرچہ یہ تو کہتے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنا ہوگا لیکن حقیقت میں آخرت میں ان تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے یہ بھی آخرت سے معیوس ہو چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہی صفا کأنہم بنيان مرسوس وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَتُودُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ فَلَمَّا زَاهُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحکیم تصمیح کرتی ہے اللہ ہی کی ہر شئے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں اور وہ بالا دست کمال حکمت والا ہے یَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوسٌ بے شک اللہ تو محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صف باندھ کر کہ جیسے وہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں ان چار آیات میں درمیان کی دو آیتیں ایک ہی بات ہے جس کو دوسری آیت میں فرما دیا گیا پھر تیسری آیت میں ری ایمفیسائز کیا گیا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ بیزار ہوتا ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو پہلی آیت میں فرمایا گیا آسمانوں اور زمین کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے جبکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں چوتھی آیت میں فرمایا گیا اللہ کو تو وہ بندے پسند ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صف باندھ کر رہا جیسے کوئی سیزا پلائی ہوئی دیوار ہاں جی فریض صاحب کیا سمجھ جاتا ہے اس میں آپ کو چاروں آیتوں کے درمیان کوئی لنک ملتا ہے کس چیز کا اپوزٹ لگ رہا ہے آپ کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اپوزٹ ہے پہلی آیت اور چوتھی آیت کیا اپوزٹ ہے آپ کو اپوزٹ ہے نہیں ہے ہاں بے شرف کیا چار آیتوں میں کیا خاص بات ہے آپ سے پوچھیں کسی کیا پہچان بتائی گئے منافقت کی کیا کہتے ہیں جو نہیں کرتے کہاں ذکر ہے اس دعوے پہ کہاں لکھا ہے یہ چار آیتوں میں دھونے کیا چیز ہیں نہیں ماشاء اللہ آپ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کے ذمہ کام تھا تسبیق کا آف 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 آنسر کریکٹ اس کے بعد ان کے ذمہ لگایا گیا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ایس آیت میں کہاں سے ملاب کو نہیں وہ تو کہانا کہ اللہ کو پسند ہے تو پھر درمیان کی دو آئیتیں کیا ہیں کیسے آپ سے پوچھا نہیں میں نے جی آپ فرمائیں گے ہاں نہیں مقبول صاحب کچھ فرمائیے کیا کہتے ہیں کہاں لکھا ہوئے ہیں آپ فرمائیں کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین نافذ کریں گے میں لے گئے ان چار آئے تو ہمیں یہ بات کہاں لکھئی ہوئی ہاں جی ساگ 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 کچھ سمجھ بھی آئی بھائی نہیں پتتا جی مجھے 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 ہاں ہاں بھر نئے مجھے 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 کہاں لکھا ہوئے بندگی کے مقصد کہاں یہ جھوٹ کیا ہے جو درمیان میں کہا ہے تو کیا بنتا ہے ایک طرف کہا کہ آسمان اور زمین کے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے پھر کہا کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور اللہ کا غصب آتا ہے جو کہتے ہو تم کرتے نہیں ہو اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا سیکھنے 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 ماشاءاللہ اب وہ جو ہے یہاں پر یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلکے وہ مذہبے مردانِ خدا گا خدا مست یہ مذہبے ملاع و نباتات و جماعتات سمید عاشق بات ایک ہی ہے نا یعنی ایک اللہ اللہ کرنے والا تسبیح کرنے والا مسلمان جو ہے وہ بھی اللہ حق پر کہتا ہے اور مجاہد فی صبی اللہ بھی اللہ حق پر کہتا ہے لیکن مجاہد فی صبی اللہ کی جو تکبیر ہے اللہ حق پر کا کلمہ جو ہے وہ ساری افلاق کی وسط پر چھا جاتا ہے یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہبے مردانِ خود آگا سیلف ریکنائزنگ خدا مست اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار اللہ کی محبتوں میں مست ہوئے ہوئے اور یہ مذہبے ملاع و نباتات و جماعتات یعنی یہ ایک عام جو یعنی ملاع سے مراد یہاں صرف پرٹیکلرلی مولوی نہیں ہے یعنی کوئی بھی شخص کے جو یعنی صرف اللہ میاں کو ترخانا چاہتا ہے نماز روزہ پر یعنی وہ مولوی آنا تصور جو رکھتا ہے وہ کیا ہے وہ تو مل گئے جا کے اس کائنات کی باقی چیزوں کے ساتھ یہ جو خاص اس میں بات تھی مسلمان والی اور انسان والی اس کو تو سنے رکھے کہ نائز ہی نہیں کیا ٹھیک ہے نا پھر اسی تعلامہ ایک بار کہے دو ہی شیر بڑے اور زوردار ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اپجیکٹیو مختلف ہے دونوں ایک ہی فضاء میں اڑتے ہیں پر پھیلائے ہوئے لیکن ایک یہ مردار کی تلاش میں ہوتا ہے ایک اپنا شکار کر کے کھاتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن وہ بھی اللہ حکبر کہتا ہے وہ بھی اللہ حکبر کہتا ہے لفظی ترجمہ مجاہد کے اللہ حکبر کا بھی کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور لفظی ترجمہ مسجد میں جو شخص پڑھا ہوئے آزان دے رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے اس کے اللہ حکبر کا بھی لفظی ترجمہ کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملنہ کی ازان اور مجاہد کی ازان یعنی ملنہ کی ازان سے کیا ہوگا لوگوں کی کان تو پھٹ جائیں گے جب چار چار پانچ بار لاؤڈ سپیکر جائیں وہ محلے میں لگے ہوئے ہوں ایک اس طرف اور ایک اس طرف تو کیا ہوگا لوگوں کی کان تو پھٹ سکتے ہیں لیکن نہ زمین ہیلے گی نہ آسمان ہیلے گی لیکن جب ایک مجاہد سڑک پہ آ کر اور میدان میں آ کر للکارے گا اللہ کے دشمنوں کو اور پھر وہ للکارتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو اللہ حکبر کہے گا تو واشنگٹن شریف کا بھی جو ہے وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ہل جائے گا ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا یعنی آپ مسجدوں میں جتنے مزید اسلامی سینٹر بنا لیں جتنی مسجدیں بنا لیں کوئی اعتراض نہیں لیکن ذرا آپ جو ہیں وہ فنڈامینٹلسٹ کی حیثیت سے بیہیو کرنا چاہیں اندین ورڈ فنڈامینٹلسٹ تو ایوان کانپتا ہے کہ نہیں کانپتا ایک فنڈامینٹلسٹ سے پوری دنیا کانپتی ہے جو بھی ہو ایکس بائی زی جو بھی ہو اس سے پوری دنیا کانپ رہی ہوتی ہے لیکن مسلمان سارے نماز میں پڑھنا شروع کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا تو یہاں جو بات ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویح کرتی ہے اس کو تو اللہ نے پیدا ہی تصویح کے لئے کیا لیکن مسلمان کو اللہ نے تصویح کے لئے تو پیدا کیا نہیں تھا اس کو تصویح کی ضرورت نہیں اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویح کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں لیکن اس کی باوجود تصویح کے کوئی کم ہی نہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بھی یہاں طاعت کا لفظ نہیں ہے اصل میں وہ تصویح کا لفظ ہے اس لئے کہ جو فرشتوں نے جو بات کہی تھے جو قرآن مجید نے کہی ہے اس پر خیادمیر دد مرہوم نے جو یعنی صحیح اس کو فالو نہیں کیا انہوں نے اس کو تاعت کا لفظ وہاں استعمال کر دیا حقیقت میں انہوں نے کیا کہا تھا نَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدْ بِسِلَا ہم تیری ہم کے ساتھ تیری تصویح کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو اور کیا ضرورت ہے تو تو اطاعت کی بات نہیں تھی اطاعت تو ہے ہی بندہ مندہ مومن کا شیوہ مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند تو احکام کی پابندی تو مومن کا شیوہ ہے اور باقی بائی کمپلشن احکام کے پابندی کا مطلب کیا ہوتا ہے بائی چوئس اللہ کا حکم ماننا یہ ہے حکم ماننا اور تقدیر کیا ہے بائی کمپلشن اللہ کا حکم ماننا تو یہی فرق ہے نا بندہ مومن میں اور باقی جو تقدیر کے پابند ہیں تو چاند ستارے سورج مٹی ہوا تنکہ گھاس یہ سب کیا ہیں یہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں لیکن یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں بائی کمپلشن بندہ مومن اللہ کا حکم مانتا ہے بائی چوائس تو تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند اب اس کائنات کے ہر چیز تسبیح کرتی ہے بندہ مومن کی سب سے بڑی تسبیح کیا ہے نہیں تسبیح کیا ہے بندہ مومن کی سب سے بڑی تسبیح نماز یعنی سب سے بڑی جو عبادت ہے مومن کی سب سے فریقویٹ عبادت سب سے فریقویٹ تسبیح اس کی کیا ہے نماز اور نماز کی اندر سب سے فریقویٹ تسبیح کون سی اللہ اکبر یعنی نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو اس میں کم سے کم چھ مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکت میں بھی بندہ مومن کم سے کم چار مرتبہ اللہ حکبر کہتا ہی نہیں نماز کا آغاز قیام کا آغاز ہوتا ہے اللہ حکبر سے مومن رکو میں جاتا ہے اللہ حکبر سے پھر سجدے میں جاتا ہے اللہ حکبر سے پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے اللہ حکبر سے پھر سجدے جاتا ہے اللہ حکبر سے پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے اللہ حکبر چھے دفعہ ہو گیا تو بندہ مومن کی جو آزان ہے نماز کی اس میں بھی چھے دفعہ اللہ حکبر ہے اور بندہ مومن جو نماز پڑھتا ہے اس کی بھی ہر راقت میں کیا ہے چھے دفعہ اللہ حق پر تو باقی سب جو تسبیحات ہیں وہ ویری کرتی ہیں کبھی سمجھے اللہ حل من حامدہ کہتا ہے کبھی ربناعiren کرامد کہتا ہے کبھی سبحان ربی اللہ عزیم کہتا ہے کبھی سبحان ربی اللہ تعالی کہتا ہے اور وہ سبحان ربی اللہ عزیم اور سبحان ربی اللہ تعالی بھی تین تین دفعہ ہے لیکن وہاں بھی دونوں میں خاص جو چیز کیا ہے اللہ کی عظمت کا اعلان اور اللہ کے اعلیٰ ہونے کا یہ دونوں کا مہم کیا ہے بڑا تو اللہ کا بڑا ہونا بندہ مومن کی زبان پر اس وقت تک جھوٹ ہے جب تک بندہ مومن بالفعل اللہ کو بڑا کرنے کی جدو جو نہیں کرتا بات سمیرے نا اب دیکھئے آیت نمبر تین اور چار کو کٹھا پڑی ہے صرف زبان سے اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر یا سبحانہ ربی علالہ کہہ کر سبحانہ ربی العظیم کہہ کر ترخانہ اس پر تو اللہ کو غصہ آتا اور جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جان کر دے رہا ہو وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے کیوں جی فریصہ کنٹراسٹ نہیں رہا نا کتنا بیوٹ پھول اس میں آپ اس میں ایک ایک آیت جہاں بالکل پروئی ہوئی ایک بیوٹ پھولے کے ساتھ کہ تیسری آیت میں اللہ کو غصہ آ رہا ہے جھوٹ بولنے پر لیکن یہ جھوٹ جو ہے اس کو اگر آپ آوٹ آف کونٹرس کو جنرل جھوٹ کہیں گے تو کوئی بات نہیں بنے گی اس کو پہلی آیت کی روشنی میں آپ پڑھئے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں اگر بندہ مومن بسرک تسبیح پر رکھائے گا اللہ کو اللہ حکمر کہہ کر سبحان ربی علی اللہ کہہ کر سبحان ربی علی عظیم کہہ کر تو اس پر اللہ کو غصہ آئے گا اور اگر یہ اپنے اس کال کو سبسنشیئٹ کرے گا اللہ کے راستے میں جد و جہد سے اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے پھر کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگے گا یہی بندہ جو ہے اللہ کو پیارا لگے گا اگر جد و جہد کے ساتھ ہوگا اور اللہ کو برا لگے گا غصہ آئے گا اللہ کو اگر اللہ کو بڑا کرنے کے جد و جہد نہیں کر رہا ہوگا اور ویسے ہی زبانی ٹرکھائے گا اسی کو علامہ اقبال نے فارسی کی ایک ربائی میں بہت خوبصورت بادے کیا ہے کہتے ہیں کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر فارسی تو آپ کو آتی نہیں لکھی دوں گا خیال مارکرس مارکرس بلیک دے سکتے ہیں چلے بلو دے دیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ میخواہی زنوری سجدہ میخواہی زخاکی بیش ازاں خواہی سیٹنگ خراف ہوگی زنوری سجدہ میخواہی زخاکی بیش ازاں خواہی مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ میخواہی زخاکی بیش ازاں خواہی اللہ مآوہِ بھال اللہ تعالی سے مخاطب ہیں کہ بندگی جو ہے عام معنی بنگی عبادت کرنا اللہ کی نماز و حضہ حج دکات کرنا یہ مقام بندگی دیگر یہ اور شہ ہے لیکن مقام عاشقی اللہ تعالی کے عشق کرنا اللہ سے محبت کرنا یہ بہت انچا مقام ہے مقام بندگی دیگر مقام بندگی اور شہ ہے اور مقامِ عاشقی اور شاہ زنوری سجدہ می خواہی اے اللہ تو بھی بڑا عجیب ہے کہ جو تیری اتنی پاورفل مخلوق ہے نوری مخلوق فرشتے ان سے تو صرف تھوڑا ساتھ انہیں مطالبہ کیا ہے زنوری سجدہ می خواہی اپنی اتنی پاورفل نوری مخلوق سے صرف تو سجدہ مانگتا ہے اور بیچارہ خاکی زخاکی بیش ازاں خواہی یعنی بیش کے معنی اور اس سے اور بہت زیادہ تو چاہتا ہے اس سے بیچارہ خاکی مخلوق کمزور سی اس سے تو بہت زیادہ تقاضی کر رہا ہے حالانکہ چنا خدرہ نگاہ داری چنا خدرہ نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہیں شہادت بروجود خود زخون دوستہ خواہی ہاں ہاں اب میں سمجھا کہ چنا خدرہ نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہیں حالانکہ تو اگر اپنے اوپر دیکھے اپنی طرف نظر ڈالے تو تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں یہ رکھا نا کہ سباہ للہ ما فستماوات وما فلر وہ تو غنی ہے حمید ہے عزیز ہے حکیم ہے ہاں ہاں اب سمجھا کہ شہادت بروجود خود زخون دوستہ خواہی تو اپنے دوستوں کا خون بھا کر اپنے وجود کو ثابت کرنا چاہتا یعنی دوستی کی عشق کا جب ثبوت ہے وہ صرف جان دے کے ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چھوننے کو تیار ہے کہ نہیں ہے ایک شخص کلیم کرتا ہے کہ میں محبت کا تو عام جو یعنی لوگر لیول پر جو سمپل سی اگزامپل ہوتی ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان اگر واقعی محبت ہو جائے تو پہلے کا ہوتا ہے ہاں بھی تم میرے لیے سب کو چھوڑو گے ہاں میں چھوڑوں گا لیکن ذرا باپ دبکہ مارتا ہے تو میں فرام سے بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہے وہ جھوٹا عاشق ہے سچا عاشق کونسا ہے کہ جو اپنے اس عشق میں ثابت کر دے کہ اس کا عشق سچا ہے گھر بار کو چھوڑ دے والدین کو چھوڑ دے بہن بھائیوں کو چھوڑ دے پروفیشن چھوڑ دے ہاں جی سب کو چھوڑ دے اگر تو یہ سب کچھ چھوڑتا ہے تو وہ سچا عاشق ہے اور اگر کچھ چھوڑتا نہیں اس کا مطلب ہے کہ اصل محبت جو اس چیز سے ہے جو آکے جہاں آکے بریک لگ گئی تو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ می خواہی زخاکی بیش ازاں خواہی چنا خدرہ نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہا شہادت بروجود خود زخون دوستان خواہی کہ تو اپنے دوستوں کا خون بھا کر تو اپنے وجود پر گواہی جاتا ہے کہ ثابت کر دے پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے میری میری وجود کا ثبوت کہ میں واقع ہوں اس لئے کہ لوگ میرے لئے جانے دے رہے ہیں تو اللہ اکبر کہنا اللہ کو تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کیا زمین کیا آسمان کیا آسمانے تو بہ تو سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے فرشتے بھی کر رہے ہیں انسان کو کیوں پیدا کیا تھا بائی چوئس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا اور بائی چوئس اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے لئے اللہ کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لئے اللہ کو بڑھا کرنے کے لئے خاصتہ پر اب وہ جی ڈائمنشن ایڈ ہوئی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجات التیبہ میں آگے جا کے جس کا ذکر آئے گا آپ کی رسالت میں وہ کیا تھی کہ اب اللہ کے اس دین کو قائم کرو تُصَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آسمان و زمین کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ بالا دست کمال حکمت والا ہے یا ایو الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قَبُرَ مَقْطًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے غصے کو بھرکا دینی والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوس کہ جو اللہ کے راستے میں اس طرح جنگ کرتے ہیں صف باندھ کر اس طرح جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں کہ پھر وہاں مر جاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے پھر وہ گیپ نہیں دیتے ایک دیوار ہے جس میں سے ایک ہیٹ اگر نکل جائے پھر تو ساری دیوار گئی نہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار جو کیا ہوتی ہے ایک ہے اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار اور ایک ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے جس میں ہاں بالکل ایک ہو جائے اس میں پیسز لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں کہ کسی ایک کو وہاں سے کھینچ کر نکال کر رہتا کرنا ممکن نہیں تو مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ کیفکت پیدا نہیں ہوتی تو کول اللہ اکبر یہ سچا نہیں ہے جھوٹا ہے یہی بات آج انشاءاللہ جہاں کہ ہم سورہ منافقون میں پڑھیں گے آج ہی آئے گی وہ ایک سورت کے بعد کہ جب یہ حضور سے فرمایا گیا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا اللہ کو خوب پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے اور وہ گواہی کیا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں ان کولِ اشہد انہ محمد الرسول اللہ سچا ان کی زبان پر جھوٹا اس لی طرح اللہ اکبر براد خود کیا ہے سچ ہے لیکن اگر میں اللہ کو بڑا کرنے کی جدوجہد کیا بغیر کہوں تو میری زبان پر جھوٹا یہ وہ بات ہے بڑی گہری بات ہے ہلا دینے والی بات ہے واقعتا کہ ہم اللہ کی تصویر کر رہے ہوں نمازیں پڑھ رہے ہوں سبحان ربی اللہ اور سبحان ربی اللہ عظیم کہہ رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کی گردان کر رہے ہوں دیکھیں اللہ تعالی وہی اللہ اکبر ہمارے موں پر دے مارے بلکہ اسی طرح جیسے آپ کا کوئی ایمپلائی ہے آپ کا کوئی ملازم ہے وہ صبح شام آپ کے آپ کو سلوٹ کرتا ہے پھر میں آپ کا خادم آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ کرو کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے تو آپ کو غصہ آیا کہ نہیں آئے گا اب جا کے یعنی اس نے آج آپ نے اسے کہا ایک کام کہا اس نے کہا نہیں نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے کوئی اور کام بتائیں پھر کہہ جو اور کوئی خدمت و دود بتائیں اب رکھ کے تھپڑ وہاں کے مو municipal یہ کیسی تمہاری خادم کیسے کس طرح کے خادم د scored بلکل وہی کیفیت ہے کہ اللہ اکبر کہیں اور اللہ کو بڑا کرنے کے لئے جد و جود نہ کریں اس پر اللہ کو غصہ آیا کریں آئے اگر ہم بڑے غیور ہیں تو اللہ تعالی ہم سے کہیں زیادہ غیور ہے ہم غیرتمنہ ہیں تو اللہ ہم سے کہیں زیادہ غیرت مد ہم بڑے ہیں تو اللہ ہم سے کہیں زیادہ بڑا ہے ہم تو صرف نام کے بڑے ہوتے ہیں حقیقت میں تو کیا چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کے سامنے تو سب بندے ہی ہیں وہ تو واقعہ تن بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے پسند ہے جو اس کو بڑا کرنے کے لئے اس کی احکام کو زمین پر نافذ کرنے کے لئے اس کی بڑائی زمین پر نظر آئے حقیقت میں وہ بڑا تو ہے لیکن بڑا ہی نظر نہیں آ رہی کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا کہیں اس کی احکام نافذ نہیں ہے اب یہ جو بڑائی ہے اللہ کی اس بڑائی کو قائم کرنا یہ ہے اصل میں بندہ مومن کی اصل اسائنمنٹ اب آگے چلیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُم اور جب کہا موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے یا قومی اے میری قوم لِمَا تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُم تم مجھے کیوں عزا دیتے ہو پہلا کیا ہے اللہ کو عزا اللہ کا غصے کو بڑھکانا اللہ کو ناراض کرنا اب کیا ہے بنی اسرائیل نے اللہ کے ایک جلد قدر پہ اغمبر کو بھی ناراض کیا وہ کیا ناراض کی تھی یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم لِمَا تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُم مجھے کیوں عزا دیتے ہو مجھے کیوں تنگ کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول جیسے اللہ اکبر کہنا اور اللہ کے بڑھانا کرنا اس سے اللہ کو عزا ہوتا نہیں سکتی لیکن بہرحال اللہ کو تنگ کرنا اللہ کو ناراض کرنا اللہ کو خفا کرنا ہے ایسے ہی رسول سے کہنا کہ آپ اللہ کی رسول ہے پھر رسول کا کہنا نہ ماننا اس لئے کہ رسول تو بھیجائی اطاعت کے لی جاتا تو اس سے کیا ہے رسول کو عزا پہنچتی ہے لیکن ایک سے ساتھ دوسری آیت بالکل جڑی ہوئی ہے اگر آپ اس لنک کو نہیں سمجھیں گے تو اس کو اس تمام آیتیں آپ کو بکھری ہوئی ملیں گی کہ ایک آیت کا دوسری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دوسری کا تیسری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تیسری کا چوتھری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور پھر ایسا بھی معلوم ہوگا کہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف آیتیں ہیں کنٹراسٹ ہے کنٹرڈکشن ہے لیکن ذرا آپ کو لنک سمجھ میں آجائے اندر اس کے لنک کیا ہے اس صورت کے اندر تو ہر آیت جہاں موتیوں کی طرح پروہی نظر آئے گی جیسے ایک ہار کے اندر یا ایک کسی نیکلس کے اندر مختلف موتی جہاں کوئی خاص ایرنجمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں ایک موتی جہاں لگا ہوئے وہی اس کی ایکزیکٹ جگہ ہے اگر آپ اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لائیں گے تو صحیح نہیں ہوگا تو کہانے مجید کی تمام صورتوں میں اس کی تمام آیات واقعی موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں لیکن بشرت ہے کہ ہمیں جو اصل ہے اس کی پکچر سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں یہ اس کا اصل فارمیٹ ہے جس کے مطابق یہ جڑے ہوئے ہیں تو پھر لطفات آئے جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے مجھے کیوں عزہ دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرح بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں فلمہ زاغو جب وہ ٹیڑے ہو گئے ابھی واقعہ عام پڑ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو فیز میں نے آپ کو نوٹ کروائے تھے پہلا کیا تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو فیرون کے بنجے سے نجات دلائی یہ واضح مسایہ فردیس صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو وہ کیا تھے اب وہ احکام لے کر آئے تورات لے کر آئے شریعت لے کر آئے جو ہی شریعت ملی فوراں حکم آیا کہ اب اس کو نافذ کرنا ہے اور کہا نافذ کرنا ہے ہوم لینڈ میں نافذ کرنا ہے ہوم لینڈ تو کسی اور کے قبضے میں ہے لہذا اب تم داخل ہو اپنے ہوم لینڈ میں اگر محادر کی حصیت سے داخل ہو گئے تو تمہاری کوئی سیہ نہیں ہوگی اپنی ہوم لینڈ کو فتح کرو اور پھر وہاں پر اللہ کے آقام کو نافذ کرو انہیں صاف انکار کر دیا حضرت موسیٰ کو رسول بھی مانا لیکن لڑنے سے انکار کر دیا ان کے کہنے پر اس پر اب وہ سارا غصہ جو ہے بھڑک رہا ہے فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَا جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا دلوں کو کج کر دیا اور ساری بات ہوتی ہے دل کی یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً اگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اِذَا سَلُحَت جب وہ صحیح ہوتا ہے سَلُحَلْ جَسُدُ قُلُّهُ تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَت اور جب اس جسم کے ٹکڑے میں فساد واقع ہو جائے تو پورے جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے جانتے ہو وہ ٹکڑا کونسا ہے عَلَا وَحِي الْقَلْبِ اگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے تو قرآن مجید کے اندر بھی ہمارے صوفیہ کے لٹریچر میں بھی خد علامہ اقبال کے اندر بھی دل کی بڑی امیت ہے جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگھ دلِ بینہ بھی خدا سے کر طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں وہ کیا ہے پہلا میں صدا نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری دلِ بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک دلِ بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری تو ضرب کاری جو ہے صوفیہ ضربیں لگاتے ہیں وہ دل کو ہلانے کے لیے کہتے ہیں کوئی ضرب شرب کاری نہیں ہوگی پہلے دل کو زندہ کرو دلیں بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری تو دل اسی طرح ان کی وہ مشہور جو غزل ہے من کی دنیا من کے کیا مانی دل تن کی دنیا تن کی دنیا سوز و مستی جاہا ہے تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودہ مکروفن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تو من کی دنیا میں انسان کا دل جو ہے جس طرف یہ راغب ہو جائے تو پھر انسان کا پورا وجود راغب ہو جاتا ہے اور پورا وجود راغب ہو اور من جو ہے یہ انکاری ہو تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکتا تو انسان کا پورا وجود جھگیا سر جو ہے وہ جبکہ زمین پہ لگ گیا لیکن یہ جیسے سیدھا کھڑا جاتا ہے انسان کا من ہاں جب یہ جھکتا ہے تب بات پتی تو ان کو سزا کیا ملی انہوں نے اللہ کے حکم کی رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کیا سزا کیا ملی وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے مو پھیرا تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا پرے اور جب دل پھیر گیا تو باقی شاید سب کچھ مل جائے انسان کو ہدایت نام کی چیز کبھی نہیں ملے اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہیاب نہیں کیا اور یہ یاد رکھئے گا نوٹ کر دیجئے یہاں پر اللہ کے رسول کو رسول مان لینے کے بعد اس کا کوئی سریح حکم سامنے آ جائے کوئی سریح حکم چھوٹے سے چھوٹا اس کا انکار کرنے کی غلطی کبھی نہ کیجئے حمد نہیں ہے چپ کر جائیے حمد نہیں ہے اس پر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حمد دے دے لیکن اس سے مو کبھی نہ پھیر دیئے اگر کسی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاری مارنی ہو اور اپنے آپ کو ہدایت کے لیے ڈسکوالی فائیڈ قرار دلوانا ہو اللہ کے حضور تو یہ بڑا آسان فابولہ ہے اللہ کے رسول کا حکم سامنے آئے اور اس سے انسان رو گردانی کر لے اس سے انسان مو پھیر لے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سورہ صف یاد کرنی شروع کی تو اس آیت پر آ کر میں ایک حکم تھا میرے سامنے اللہ کا اللہ کے رسول کا ایک حکم تھا میرے سامنے کہ داڑی بڑھاؤ اور موچھیں تراشو معلوم تھا کہ حضور کا فرمان ہے لیکن مچھل ماری ہوئی تھی بار بار جب یاد کرتے ہو یہ آیت بار بار جو ہے وہ دہرائی بار بار دہرائی تمہیں ہل گیا اور در کے واقعے طرح میں داڑی رکھی ویسے میں بھی رکھنے والا نہیں تھا نعیم کی طرح در گیا واقعی میں کہ سارا کچھ میرا بیکار چلا جائے گا اگر اللہ تعالی نے مجھے ہدایت سے پرے کر دیا اللہ تعالی ایسے نافرمان ایک ہی حکم تھا نا یہاں پر ایک ہی حکم کا ذکر ہے نا کہ منی اسرائیل نے یہ حکم حضرت موسیٰ کو رسول ماننے کے بعد وہ حکم ماننے سے انکار کیا اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو مور دیا دلوں کو ٹیڑا کر دیا اللہ تعالی ایسے نافرمانوں کو ہدایت نے کیا کرتا وَإِذْ قَالَ عِسَىٰ ابن مریم يَا بَنِي اسرائیلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہ السلام يَا بَنِي اسرائیلَ اے بَنِي اسرائیلَ اے یاقوب کی اولاد اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں مُسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَا تَوْرَات میں نے وہ یاد ہوگا آپ کو نقشہ بنایا تھا کہ حبتِ عیسیٰ علیہ السلام کی حصیت کیا ہے ہیز اے بریج بیٹوین حبتِ موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بریج بلکل بلکل آیت دیکھئے گا الفاظ بلکل بریج کیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں مُسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَا تَوْرَات تصدیق کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنے والا اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے یعنی پیچھے بھی ہاتھ ڈال لیا انہوں نے کہ that is right میں اس کی نفی کرنے کے لیے آیا میں حبتِ موسیٰ کی لائی ہوئی تورات کو تسلیم کرنے کے لیے آیا اور میں دوسرا فنکشن کیا ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَادِسْمُ اَحْمَد اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے نبی کی ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف دانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم دو فنکشن حبتِ عیساء کے تورات کی تصدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری یہی دو کیے بائبل میں دونوں آپ کو مل جائیں پہلا ہے فنکشن وہ تو واضح الفاظ میں ہے کہ don't think I have come to break law اور دوسرے میں سے انہوں نے حضور کا نام خرچ دیا ہے جو پرانے ایڈیشن میں سے جن محققین نے تلاش کیا ہے تو وہاں محمد کا جو ریپلیکہ بنتا ہے گریگ کے اندر وہ مل بھی گیا لیکن انہوں نے خرچ دیا لیکن حبتِ یایہ کے الفاظ میں وہ خوشخبری موجود ہے بغیر نام کے repent as the kingdom of the heaven is at hand توبہ کر لو اس لیے کہ اللہ کی بادشاہی آسمانوں کی بادشاہی قریب ہے اور فتیسہ کے بعد جو نبی تشریف لائے ہیں وہ کون ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو سال کے بعد تشریف لائے اور ان کے حاصلوں کیا ہوا اللہ کے بھی میں غالب ہو گیا فلمہ جاءہم بالبینات پس جب آئے وہ ان کے پاس یعنی حبتِ عیسیٰ ان کے پاس آئے بالبینات واضح نشانیاں لے کر تو یہودیوں نے کیا کہا قالو حاضر صحر مبین انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے مانا نہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَرِّبَا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی حبتِ عیسیٰ اللہ کے رسول تھے انہوں نے ان کو تصدیق کرنے کے بیدائے انہیں جھوٹا قرار دیا تو اللہ پر جھوٹ باندھا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَهُوَ يُدْعَا عِلَى الْإِسْلَامِ اور جبکہ اس کو بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرح وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے ظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کیا کرتا دونوں جگہ دیکھئے گا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اس لیے کہ بلکل آغاز میں میں نے اس پر کچھ وقت لگایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر کہ سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں انسان حاصل کر سکتا ہے وہ کیا ہے ہدایت مال دولت اولاد جائداد یہ سب نعمت بنتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہدایت شامل ہو ورنہ یہ سب انسان کے لیے پرابلم کریئٹ کرتے ہیں مال بھی پرابلم کریئٹ کرتا ہے اولاد بھی پرابلم کریئٹ کرتی ہے اور جائداد بھی انسان کے لیے پرابلم کریئٹ کرتی ہے ہاں ہدایت شامل ہو جائے تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہیں تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اصل نعمت جائے وہ ہدایت ہے اگر اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہ دے تو پھر مالوہ کہ وخسرت دنیا والآخرہ انسان کے دنیا بھی گئی اور آخرتی ہے یریدون لیتفعو نور اللہ بی افواہی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے بجھا دیں اب کون چاہتے ہیں جی انسانوں کا ذکر کہیں نہیں آیا یہودی اب آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسلام کے غلب ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہے یہودی تو یریدونہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے بات شروعی آیت نمبر پانچ سے وید پھر وحی بنی اسرائیل ہیں انہی مہوت عیسیٰ آئے انہیں ان کو وہ ریجیکٹ کر دیا اب انہی کا بات جی ہے وہ جاری ہے یریدونہ لیتفعو نور اللہ بی افواہی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے بجھا دیں اللہ کا نور کیا ہے ہدایت یہ تو اس کا آخری ایڈیشن ہے یہ کتاب قرآن مجید یہ اس ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے لیکن اللہ کی روشنی کیا ہے ہدایت وہ ہدایت جو اس نے نبیوں کے ذریعے بھیجی حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا کئی ذکر نہیں حضرت نور سے آنورڈ تعلیمات جہاں قرآن مجید میں منشنڈ ہیں یاد ہے نا ایک چارٹ ہم نے بنایا تھا وہ جو میں نے لکھا تک اے پلس سمتنگ اے پلس سمتنگ اے پلس سمتنگ تو کیا وہ یاد کیلئے اپنے ذہن میں وہ نقشہ کہ حضرت نور علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صلی علیہ السلام ان کے پاس کیا تھا تینی چیزیں تھیں توحید رسالت آخرت اور ساتھ میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں میرا عجر رب العالمین کے ذمہ یہ تو جو پانچ پوائنٹ ہیں یہ تو تمام نبیوں کی مشترک دعوت ہیں اللہ کی عبادت کرو اللہ سے ڈرو اور میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا امانتدار پیغمبر ہوں میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں میرا عجر رب العالمین کے ذمہ رائٹ فرم در فرس پروفیٹ ٹل دی لاش پروفیٹ یہ ایک مشترک پیغام ہے رسالت کا ہدایت کا سب سے مشترک پیغام لیکن یہ سمجھیں کہ بیسک روشنی ہے یہ دیا ہے کہ جو حبت آدم علیہ السلام حبت نور علیہ السلام حبت صالح نے حبت حود نے بھی روشن کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اب رفتہ رفتہ اس دیئے کو ڈیولپ کرنا شروع کیا اس روشنی کو انٹینسیفائی کیا کیسے حبت اللوت کو اس روشنی کے ساتھ کچھ اور اس کو ایمپلیفائی کر کے اس روشنی کو انٹینسیفائی کر کے دے دیا کہ اس پیغام کے ساتھ دو باتیں اور ایڈ کر دی ہومو سیکسوالیٹی کو چک کیا اور ساتھ ہی نادی کو ملک منکر کو چک کیا حبت شایب علیہ السلام کی آمد پر اس بیسک تیچنگ کے ساتھ دو اور ایڈ کر دی اب یوں سمجھئے کہ ایک دیا تھا پہلے پھر ایک بلپ بنا دیا اس کو پھر بلپ کے ساتھ بھی ٹرانسفارمر لگا دیا کہ جو اس کو آہستہ آہستہ اس کی امپلیچیوڈ کو براتا چلا جا رہا ہے اور اس بلپ کی روشنی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یا یوں کہہ لی جئے پہلے دیا تھا پھر اس کو لیمپ بنایا پھر بلپ بنایا پھر اس کو سرچ لائٹ بنا دیا اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا وہ آفتاب بن گیا آفتاب رسالت کہتے ہیں نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسالت کا سورج خرشید ہے رسالت آفتاب رسالت کیا مانی اس کے یہ الفاظ ایسی تھوڑا ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو حضرت نوح حضرت حود حضرت حضرت سالے نے بھی واضح کر دی تھی لیکن جون جون رسالت کی روشنی بڑھتی چلی گئی اس نے اور چیزوں کو نمائع اور واضح کرنا شروع کر دیا مثال کے طور پر یہاں اگر بلکل اندھیرہ ہو جائے اس کمرے میں کسی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ کسی وجہ سے آف ہو جائے کسی طوفان کے نتیجے میں یا کسی حادثہ کے نتیجے میں تو کیا ہوگا بلکل دارک ہوگا پھر تو ہم سب ٹکریں کھائیں گے یہ درمیان میں فنیچر پڑا ہے یہ لائٹ پڑی ہے کوئی اس سے ٹکرائے گا کوئی اس سے ٹکرائے گا کوئی اس کرٹن سے ٹکرائے گا لیکن اگر تھوڑا سا دیا بھی روشن ہو جائے گا نا تو پھر کم سے کم ہم ٹکرائیں گے نہیں ممکن ہے یعنی قریب آ کے میں دیکھوں عارف صاحب ہم کہا ہاں ہی میں عارف ہو گئے نہیں زبا صاحب جی میں زبا پہچاننے میں تھوڑی سے دکھت ہوگی لیکن کم سے کم ہم ٹکر نہیں کھائیں گے لیکن ذرا برب روشن ہو جائے گا تو ہم ایک دوسرے کو پہچاننے بھی لگیں لیکن مزید کوئی تفصیل وہ نہیں معلوم ہوگی کوئی آج ابھی تازہ دم نہا کے آیا آیا یا ایک ہفتہ ہو گیا نہایا ہی نہیں یہ نہیں پتا چلے گا اس روشنی میں ہاں اور روشنی آئے گی تو اور نکھار آئے گا یہاں تک کہ جب دوپہر کے بارہ بجیں گے سورج اپنی پوری آبوت آپ کے ساتھ تمک رہا ہوگا تو ایک تنکہ پڑا ہوا جو ہے اس فرش پر وہ بھی آپ کو صاف نظر آئے اس کارپیٹ کے اوپر کوئی لائن لگی ہوئی ہوگی وہ بھی آپ کو صاف نظر آئے گی تو یہ کیا ہے یہ ہے روشنی کا بھرنا وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھونکوں سے بجھا دیں بلکہ وہ بات درمیان میں رہ گئی اب ریکارڈنگ میں مکمل ہو جائے گی بات جن لوگوں نے آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں یا اس وقت موجود نہیں تھا ان کے لئے بات پوری ہو جائے کہ حفظ شویب کے لئے اب اس روشنی میں اضافہ اور کیا اور ڈیمنشن کا اضافہ کر دیا معاشی میدان کے اندر بھی رہنمائی دیتی ناب طول میں کمی نہ کیا کرو اور داکی نہ ڈالا کرو اس کے بعد حفظ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ان کے کے لئے کیا کیا بیستوں کو دو بیست کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا پہلی بیست آل فیرون کی طرف فیرون اور آل فیرون کی طرف دوسری بیست بنیسرائیل کی طرف پھر دونوں کے دو دو نکات پہلا نکتہ تھا سب کے لئے قومن ہے ایمان کا نکتہ وہ جو اے جو جا رہا تھا حفظ نوزے حفظ حفظ سالیتے شویب سے لو دلوت سے وہ تو جن کا توں ہے لیکن فیرون کے لئے دوسرا پیغام کیا تھا کہ عرصر مائیا بنیسرائیل بنیسرائیل کو آزاد کر دو میرے ساتھ بھیج دو اور بنیسرائیل کے لئے دوسرا نکتہ کیا تھا شریعت اور اس شریعت کا نفاز لیکن انہوں نے انکار کر دیا اب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا آپ کو بھی دو ہی چیزیں بھیج کے دے گے رسالت دیں بھی آپ کے دو ہی ہیں ایک آپ کی رسالت اہلِ عرب کی طرف اور دوسری آپ کی رسالت تمام وین و انسان کی طرف اہلِ عرب کی طرف آپ کی رسالت میں پہلا نکتہ تو وہی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے بالفعل وہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کیا باقی سب کے لئے بھی آپ کی رسالت وہی ہے لیکن اب اس کو پوری دنیا میں نافذ کرنا یہ آپ کی رسالت کا دوسرا پہلو ہے اور دو ہی چیزیں آپ کو دے کر بھیجا گیا ایک تو آپ کے لئے ہدایت کو کامل کر دیا گیا یعنی کسی شخص کو ایک individual person کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے قرآن is absolutely complete لفظ کے ساتھ اس کو امفیسائز کروں کہ قرآن ہدایت میں last word الہدا بھی guidance البتہ اس میں سنت کا اضافہ کیا اس کے اندر وہ جو اجتماعی زندگی کے بھی آکام ہیں لیکن اجتماعی زندگی کے آکام مکمل ہوتے ہیں اس میں سنت کے اضافے سے guidance یہ complete ہے individual ایک شخص کے لئے جو رہنمائی ہے اس کے تمام جو دل کے چھپے ہوئے کارنرز کے اندر بھی اگر کوئی شائعبہ ہے گمراہی کا اس کو بھی قرآن مجید ٹویر کر سکتا ہے لیکن نظام اجتماعیت اس کے اندر اضافہ ہوگا سنت سے بھی اور جو انسانوں کے درمیان معاملات ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا اجتحاد سے بھی اور اجتماع سے اب وہ پوری شریعت بن جائے گی یہ دو چیزیں دے کر بھیجا گیا اب تقاضی کیا ہے کہ اس کو نافذ کرتے ہیں تو وہ جو روشنی پھیل رہی تھی یہودی سے چاہتے تھے پہلے ہی دن سے کہ اس کو گل کریں لیکن اللہ تعالیٰ اس روشنی میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے اپنی پھونکوں سے بجھا دیں پڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو شیر کے سانچے میں ڈھالا مولانا زفلی خان نے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا وَاللَّهُ مُطِمُّ النُورِهِ وَلَوْا كَرِهَا الْكَافِرُونَ اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناغوار گزرے کتنی ہی بری لگے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقُّ وہی اللہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقُّ الْهُدَا اور سچا دین دے کر الْهُدَا یعنی قرآنِ مجید اور سچا دین یعنی دینِ اسلام دے کر کیوں بھیجا لِيُزْهِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر کل نظامِ زندگی پر بلوکرِهَا الْمُشْرِكُونَ خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگواد اب ایک ہے اسلام کی روشنی کا پھیلنا قرآن کی روشنی کا پھیلنا یہ صرف نون مسلم نون مسلم کو برا لگے گا مسلمان کتنا بھی گئے گزرا کیوں نہ ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا پڑھایا جائے گا ناظرہ پڑھا جائے گا پڑھایا جائے گا تدوید پڑھی جائے گی تفسیر پڑھی جائے گی ہی اپیشیٹڈ لیکن جہاں تک دین کے قائم کرنے کا تعلق ہے وہ ہر مشرق کو ناگوار ہوگا خواہ وہ مسلمان مشرق ہو یا وہ کافر مشرق ہو مشرق کون ہوتا ہے جو اللہ کو وعدہ اللہ شریک نہیں سمجھتا اور اللہ کو وعدہ اللہ شریک اس کی ذات میں بھی سمجھا جاتا ہے اس کی صفات میں بھی اس کے حقوق اختیار میں بھی یہاں مراد کون سا ہوگا جو بھی اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق نہیں سمجھتا جو بھی اللہ کو حاکم مطلق نہیں سمجھتا ایبسولیوٹلی صورن نہیں سمجھتا اسے اللہ تعالیٰ کی حکم آنی کبھی پسند نہیں منمانی کرنا چاہے گا روایات پر چلنا چاہے گا روایت پر چلنا چاہے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی حکم آنی کبھی پسند نہیں ہوگی تو ہر مشرق خواہ وہ مسلمان مشرق ہو یا کافر مشرق ہو اسے اللہ کے دین اب آیت نمبر پانچ میں کیا تھا کہ ان کو بھی اسائنمنٹ کیا میری تھی یہودیوں کو کہ شریعت آگئی ہے تمہارے پاس اس کو نافذ کرو اب دوسری شریعت آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب پھر وہی ہے کہ اس کو نافذ کرو اب اس کی پکار لگائی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کو نافذ نہیں کر سکے کیوں جی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماذا اللہ ان کی شان میں کوئی کمی ہے کیوں نافذ نہیں ہوئی حضرت جلیل و قدر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلیل و قدر پیغمبر نہیں تھے ان کی شان کوئی کم ہے لیکن کر نہیں سکے ابجیکٹیو اچیب نہیں کر سکے کیوں قومنے ساتھ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر اسائنمنٹ مل گئی دین بھی مکمل ہو گیا لیکن بالفعل یہ کام کیسے ہوگا تنہی تنہی حضور بھی نہیں کر سکیں گے لہٰذا آئے بمسلمانوں تمہاری ضرورت ہے اب تم پروو یور ورث کہ شہادت بروجود خود زخون دوستہ خواہی خون دے کر ذرا اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت کرو اور اپنی سنسیریٹی کو پروو کرو پروو یور ورث لفظ اللہ سبحانہ وتعالی یا ایو اللہزین آمنو حل عدلکم علا تجارت تنجیق من عذاب علیم اے ایمان والو کہ میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں ایک ایسے بزنس کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہہ کر تم اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو تو کیا ہو تمہارے مزے ہو جائے تم ایک دردناک عذاب سے بچا لیے جاؤ تنجیقم تو وہ تجارت تمہیں بتا اب یہ محنس کا سیگا ہے نا آپ کو محنس دوننا پڑے گا کہ اس میں محنس کونسا ہے اور قریب تری محنس کونسا ہے تجارت کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں بچا لے ایک دردناک عذاب سے اور وہ تجارت کونسی ہے تومنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے یہاں سے تو کوئی عام طور پر جاتا ہی نہیں ہے امریکہ سے واپس لیکن سعودی عرب سے لوگ دس سال بارہ سال لگا کے واپس جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ ریالز ہوتے ہیں تو انہیں بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کو کہاں لگائیں اور باقی ان کے مہربانوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ کہاں لگائیں گی تو ان کو مختلف آفرز آتی ہیں کوئی کہتا اس بزنس میں لگا دو کوئی کہتا اس بزنس میں لگا دو کوئی کہتا مجھے دے دو کوئی کہتا کرفز دے دو یعنی بڑے مختلف آفرز ہوتی ہیں اب انسان کے پاس کیا ہے یہ جسم اور جان ہے بندہ امومن کے پاس تو اس جسم اور جان کے خریدار بھی بڑے ہیں حضور صحیح صاحب کی بڑی چھوٹی سی حدیث ہے اس کا ٹکڑا ہے ایک طویل حدیث کا چھوٹا سا کل ناسی یغدو فبائیو نفسہو ہر شخص پر نئی صبح تلو ہوتی ہے نقدن کے معنی تمہارو صبح صبح کے معنی بھی باتا ہے اور تمہارو کے معنی بھی باتا ہے تو کل ناسی یغدو ہر شخص صبح کرتا ہے ایوری ڈی ایوری ہیومن بینگ کنفرنٹس ای نیو موننگ فبائیو نفسہو پس اپنے آپ کا سودہ کرتا ہے اپنے آپ کو بیشتا ہے فموتقوہا او موبقوہا کہاں بیشتا ہے کس کے ہاتھ بیشتا ہے قیمت لگتی ہے نا بکنے میں انسان کی آپ کے پاس ایک چیز ہے گاڑی آپ کے پاس ہے آپ سیل پہ آپ لگا رکھا ہے جب بکے کیا ہوگا گاڑی آپ دے دیں گے اور اس کی قیمت آپ وصول کرتے ہیں میرے پاس کیا ہے جسم و جان ہے تو روز بولی لگاتا ہوں میں اس کی کئی خریدار آتے ہیں جو اس کی بولی لگاتے ہیں اور کسی ایک کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیشت دیتا ہوں اور اس کی قیمت کیا وصول کرتا ہوں یا میں اس کے نتیجے میں ایک ڈاکیمنٹ حاصل کر لیتا ہوں کس کا جہنم کی آگ سے خلاصی کا یا میں اپنے آپ کو جہنم کا اندر ملا لے مجھے کیا چاہیے جان دے دو جنت لے لو جان دے دو جہنم لے لو یہ یہ نا شیطان بھی خریدار بن کے آتا ہے کہ جان مجھے دو میں تمہیں جہنم دلاؤں گا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی خریدار بن کے آیا ہے جسم و جان اور مال مجھے دے دو میں تمہیں جنت دوں گا لیکن ہمیں وہ خریدار جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی کریڈیبلیٹی پر شبہ ہوتا ہے نمائندہ کون ہوتا ہے کہنے والا ان کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ کون ہے اس کا قرآن لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور قرآن کی صداقت پر ہمیں ابھی دل سے یقین نہیں آیا لہذا یہ سودا جو ہے اس پر ہم لبیک نہیں کہتے ہیں اتنی بڑی بڈ آتی ہے اتنی بڑی بولی آتی ہے لیکن ویہدار پرز ریلیکٹنٹ کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کیش تو کچھ نہیں ملے گا شیطان چاہیے تھوڑا دے رہا ہے لیکن دے تو کیش رہا ہے ابھی میں اس میں اپنا جان مال لگاؤں گا بزنس میں تو سال ہی کے بعد انشاءاللہ ریٹرننا آن شروع ہو جائے گی یہ تو سارا ہی ادھار ہے تو یہ سعودہ منظور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے سعودے کی طرف نہ کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلاتے ہیں سعودہ کیا ہے اس آیت کا انڈیپیننٹ ترجمہ جو ہوگا تو تو اس طرح سے ہوگا کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر اور تم جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم سمجھو دیکھیں اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اب یہ جو یغفر میں را کی جزم ہے اور یدخل میں دال کی اعلام کی جزم ہے یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی مشروط ہے مال تو یہ اس کا جواب شرط ہے تو اب یہ آیت نمبر گیارہ جو ہے یہ شرط شمار ہوگی آیت نمبر بارہ کی اب ترجمہ کیسے ہوگا دونوں کو ملا کر اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر بختہ یقین رکھو اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے امدہ منشنز ہوں گے فی جنہات فی جنہات عدن ہمیشہ ہمیشہ کی پاخات گارڈنز اف ایٹرنیٹی ذالک الفوض العظیم وہ ہے سب سے بڑی کامیات اب سودہ جب بھی ہوتا ہے ہمیشہ اپنی طرف سے تو انسان جب بہترین سودہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھی سے اچھی بارگن ہو جائے اچھی سے اچھی بارگن ہو جائے لیکن انسان وہ سودے کرتا ہے دنیا کے لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھی بارگن کرنا چاہتے ہو واقعی کیام یاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سودہ کر لو مزی ہو جائیں گے تمہارے سب غم دور ہو جائیں گے سب فکریں دور ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ آرام ہوگا ہمیشہ ہمیشہ سکون ہوگا اس لیے کہ یہ سارا کا سارا جو جہاد ہے جہاد فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں جنگ جد و جہود اللہ کا دین کے غلبے کی کوشش یہ بنیادی توپہ ہوتی ہے کس کاؤسٹ پر نہیں نہیں جنی دانو مال تو ہے لیکن کس کے اگینسٹ ہوتی ہے موسٹ نہیں ہوتی ہے لگیریز کے اگینسٹ یعنی جو بنیادی ضرورتیں انسان کی وہ تو خوددین کہتا ہے کہ جب تک تمہاری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو پھر جو کچھ زائد ہے وہ مجھے دے دو ہوتا کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اچھا سے اچھا لباس پہننا چاہتا ہے اچھی سے اچھی خوراک کھانا چاہتا ہے اچھے سے اچھے گھر میں رہنا چاہتا ہے اور سب کو آپ جمع کر لیں تو وہ کیا ہے لطیفے کے درجے میں ہے کہ ایک آدمی جو تھا جو نوجوان تھا تو کہیں پاؤں پھیلا کر سو رہا تھا تو ایک سیانہ آدمی اس کے پاس سے گزرا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں میں کہتا ہے آرام کر رہا ہیں میں کہتا ہے نہیں نہیں کام مم کیا کرو میں کیا کروں گا کام کر کے کام کر کے پیسے بنانا پھر کیا کروں گا اچھی سے دکان لینا پھر کیا کروں گا بڑا سٹور لے لینا پھر کیا کروں گا پھر ایک گھر بنانا پھر کیا کروں گا اور اچھا گھر درہ خوبصورت سا لے لینا پھر کیا کروں گا پھر آرام کرنا وہ کہتا آرام ہی تو کر رہا ہوں یہ اتنا چکر لگا کے جو آرام کرنا ہے اب بھی تو آرام ہی کر رہا ہوں تو لے دے کر انسان کی جو خواہش ہے اس میں بڑی کیا ہے اس کے اندر ہے کہ ادرا آرام اور سکون کے ساتھ کسی گھر میں رہنا with all the facilities یہ انسان کی جو خواہش آتے ہیں ان میں بڑی ایک ڈیپ خواہش کہ آرام سے ایسے گھر میں پاؤں پھیلا کر سوئے کہ جس میں اس کو فکر و فاقہ نہ ہو نہیں جو بھاگ دوڑے کاروبار کی یہ بھی نہ ہو کاروبار سارا سیٹ ہو چکا ہو اور وہ لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا ہو اور اب پھر ایک کھلاف سا بڑا سا گھر ہو 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 ہویلی ہو اس میں نیچے ندیاں بہ رہی ہو جیل ہو پھر اس میں باغ ہو یعنی بڑا جو ولا ہے اور پھر اس کے درمیان میں منشن ہو پھر اس میں ہر facility ہو یعنی remote control پر ہر چیز جو اسے مل جائے تھنڈا گرم میٹھا نمکین سب کچھ یہ ہے وہ بڑی shortest ہو یہی ہے نا خواہش اب یہ سارا انسان جا اس کے حصول کے لیے کیا کرے گا اور دنیا میں اپنے آپ کو لگائے گا اور کھپائے گا اور محنت کرے گا اور وقت اسی کے اندر جھوکے گا اس کے لیے آرام کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی جلدی آرام نہ کرو اگر تم نے محنت ہی کرنی ہے اور پھر محنت کر کے آرام کرنا ہے تو میں تمہیں اس سے بڑا آرام دوں گا آپ کو محنت کرتا ہے ی موسیقی 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 موسیقی